اسلام علیکم دوستو دوستو یہ میری دو فٹ کی ڈیشہ ہے تو آج میں نے اس پر ٹریک کی ہے یوٹل سیٹ نائن ایسٹ دوستو اس کا پہلے نام یورو برڈ نائن ہوا کرتا تھا تو اب اس کا نام یوٹل سیٹ نائن ایسٹ ہے دوستو یہ میری دو فٹ کی ڈیشہ ہے تو اس پر میں نے یہ سیٹلائٹ ٹریک کی ہے تو آپ دیکھ سکتا ہے میں نے اس کے نیچے ٹیبل رکھی ہوئی ہے تب جا کے یہ مجھے ٹریک ہوئی کیونکہ یہ دیکھیں دوستو اس کے سامنے بلکل دیوار ہے یہ دیکھیں تقریباً پچیس یا تیس فٹ کی دوری پر یہ دیوار ہے تو اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں درخت اور مکان بھی آپ نظر آ رہے ہوں گے تو یہ دوستو میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں تو یہ اس کی وجہ سے دوستو مجھے ٹیبل رکھنی پڑی تو آپ دیکھ لیں یہ ٹیبل میں نے رکھ کر یہ سیٹلائٹ ٹریک کی ہے یوٹل سیٹ نائن ایسٹ تو اس کی کیبل آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سیٹ فینڈر کی طرف جا رہی ہے تو دوستو کچھ عرصہ پہلے میں نے اس ڈیش پر جو اب ترک سیٹ پر سیٹ ہے حموز فور ویسٹ اور یوٹل سیٹ سیوان ایسٹ ٹریک کی تھی وہ دو ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو نیچے ڈسکرپشن میں ان دو ویڈیو کا میں لنک دے دوں گا تو آپ وہاں جا کر حموز فور ویسٹ اور یوٹل سیٹ سیوان دو فیٹ پر لگانے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں تو چلیں دوستو ویڈیو کا مکمل آغاز کرتے ہیں تو یہ میری دوستو دو فیٹ کی ڈیش ہے آپ اس کی سائیڈ ویو بھی دیکھ لیں آپ کو سائیڈ ویو دکھا دوں میں یہ دیکھیں دوستو یہ اس کا سائیڈ ویو ہے یورو برڈ نائن ایسٹ یعنی کہہ آپ اس کا نام ہے یوٹل سیٹ نائن ایسٹ تو چلیں دوستو یہ کیبل میرے سیٹ فینڈر کی طرف جا رہی ہے تو میں آپ کو اس کے سگنل اور سٹرانگ ٹی پی بھی دکھا دیتا ہوں تو میں سب سے پہلے آپ کو اس کے ایلن بی پوزیشن دکھا دوں دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ اس کے ایلن بی پوزیشن ہے تو آپ کے سامنے تو اس طرح آپ نے ایلن بی پوزیشن رکھنی ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہ اس سائیڈ کا ویو ہے میں نے اس کے نیچے ٹی پر رکھی ہوئی ہے تو اب میں آپ کو اس کی سٹرانگ یہ دیکھیں دوستو سٹرانگ ٹی پی اور سگنل دکھاتا ہوں اس کے ایلن بی پوزیشن رکھنی ہے دوستو ہم ایل سٹیڈ کی طرف چلتے ہیں دوستو ہم ایل سٹیڈ کا سامنے آ چکے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یوٹل سٹ نائن اے تو میں نے سیلیکٹ کر لی ہے یوٹل سٹ نائن ایسٹ کو تو آپ اسے بلینڈ سکین کر کے دیکھتے ہیں ٹوٹل کتنے جانرسی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں دوستو آپ کو نو ٹی پی کا اپشن دکھائی دے رہا ہوگا تو میں نے تمام ٹرانسپونڈر ڈیلیٹ کر دیئے ہیں تو یہ دوستو بلینڈ سکین ہونا شروع ہو گیا ہے تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دے جا کے ہر آن والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے دوستو جب تک یہ سکین ہوتی ہے تو ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں دوستو آپ تک ہمیں بارہ فرکوینسی آرسی ہو چکی ہیں تو آپ کے سامنے اب تک ہمیں بارہ فرکوینسی آرسی ہو چکی ہیں سکین کمپلیٹ ہو چکی ہے تو چلیں آپ چل کر دیکھتے ہیں دوستو کتنے چند رسی ہوئے اور کون کون سے چند چل رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو ٹوٹل ایٹی ون چنل رسی ہوئے دوستو آپ کے سامنے ٹوٹل ایک آسی چنل رسی ہوئے تو چل کر آپ چیک کرتے ہیں کون کون سے چند چل رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو دوستو ایکسپیر ہو چکا ہے تو سکرنبل تو نہیں دیکھ پڑے گا لیکن آپ دیکھتے چلیں جو فری چاپ رہے ہیں یہ دو فٹ کی ڈیش پر لگایا ہے دوستو یہ دیکھ لیں دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ سکرنبل موڑ گیا ہے یہ دیکھیں دوستو نیل ام ٹی وی یہ بھی چل رہا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ بھی دو فٹ کی ڈیش پر کلیر چل رہا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں دو فٹ کی ڈیش پر کلیر چل رہا ہے یہ سکرنبل موڑ میں ہے دوستو یہ بھی سکرنبل موڑ میں ہے تو چلیں دوستو یہ سکچر کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ بھی دو فٹ کی ڈیش پر یہ سکرنبل آئے دوستو کے دو independente یہ بھی دیکھیں دوستو دو فٹ کی ڈیش پر کلیر چل؟ یہ سکرنبل موڑ میں ہے دوستو یہ سکرنبل موڑ میں ہے دوستو رہ درزیزار جتے ہیں یہ بھی سکرنبل موڑ میں ہے دوستو یہ دیکھتے چلیں یہ سکرنبل موڑ میں ہے جن کے سگنل آپ کے سامنے آ رہے ہیں دیکھتے چلائیں ان کے س گرمبل ووڈ میں ہیں دوستو پھر بھی ان کے سگنل آ رہے ہیں اس کے سگنل نصیب ہو رہے ہیں اس کو دیکھتے چلائیں یہ دیکھیں دوستو دو فٹ پر اس سٹلائٹ کو ٹریک کرنا بہت ہی مشکل کام ہے یہ نیلم ٹی وی یہ دوسری فرکونسی پر ہے دوستو اس کی فرکونسی ہے گیارہ نو سو بیس ورٹیکل ستائس پارسو جو پہلے نیلم ٹی وی چل رہا تھا وہ تھی گیارہ آٹھ سو چوبیس گیارہ آٹھ سو چوبیس ہرزنٹل ستائس پارسو ہوتا ہے تو یہ دوسری فرکونسی ہے اس پر چل رہا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ بی سی سی ٹی وی کر یہ دیکھیں دوستو یہ سکرمبل موڈ میں ہے یہ بی سکرمبل موڈ میں ہے یہ دیکھیں دوستو لاسٹ موسیقی